بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی دھائی بھلے ہیں جو خاص ان کی مرد بھی وہ ہے ان کے خاص یہ رسپی ہے تو بہت مشکل سے ان سے حاصل کی ہے میں نے یہ تو میں آپ کو اس کی رسپی بتاتی ہوں یہ کہ کیسے بنتے ہیں یہ چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں یہ رسپی کے موم کی دال کے دھائی بھلے بنانا ہمیں شروع کرتے ہیں تو دیکھیں یہ ہے مونکی ڈال کا اٹا ہے یہ ایک کپ ہے یہ اور یہ ایک کپ میں نے یہ والا ایک کپ لیا ہے یہ ایک کپ میں نے مونکی ڈال کا اٹا لیا ہے جو اس میں میں نے ڈالا ہے اور اس کے اندر ہی ایک ٹی سپون یہ جو میرا یہ والا ناپ ہے یہ ایک ٹی سپون میں نے یہ والا ٹی سپون یہ اپنے آپ میرے پاس تو یہ ہے میں نے اس سے ڈالا ہے آپ لوگ اپنا جو آپ کے پاس چائے کا چمچہ ہے اس سے ڈال لیں تو یہ ایک ٹی سپون بیکنگ سوڈا ڈالا ہے سوڈا اب اس کو ہم پھیٹ لیتے ہیں تو اب اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو پھٹ رہی ہوں تھوڑا تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پھیٹیں گے اور اتنے سے اس میں بہت سارے بن جاتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے بہت سارے بن جائیں گے یہ اور اس کو اچھی طرح سے پھیٹنا ہے اس کو اس کو پھٹ رہی ہوں کیونکہ اس کو دس سے پندرہ منٹ چی طرح سے پھٹنا ہے تو اس کو جب تک میں پھٹ رہی ہوں تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں میں اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں اس کو میں پھٹنا ہوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو پھٹ لیا ہے یہ اس طرح سے ہے توڑا سا رنی سا ہے یہ مگر بہت زیادہ نہیں ہے یہ اس طرح سے میں نے اس کو پندرہ منٹ اس کو میں نے پھٹا ہے اچھی طرح سے تو اب میں اس کے چھوٹی چھوٹی سی پکوریں ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ اس میں ہلکیاں کی بھی ہے یہ میں نے اس کی بہت زیادہ ڈکیاں دیئے کیونکہ تیل ہو چکا ہے تو اس کی چھوٹی چھوٹی سی بہت چھوٹی چھوٹی سی ڈالیں گا ہاتھ سے ڈالیں تو زیادہ اچھا ہے تاکہ یہ حرام سے پھر جائیں گی چھوٹی چھوٹی سی ملیاں اس طرح سے ڈالتے جائیں گے اس طرح سے چھوٹی 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 چ اور جب تک یہ جب گولڈن اچھی طرح سے ہو جائیں گے کیونکہ ہم اس کو پانی لے دانا ہے تو جب گولڈن ہو جائیں گے اچھی طرح سے تو پھر ہم اس کو نکال لیں گے ابھی ہم اس کو اس میں ہمیں کرتے رہیں فرائی ہو رہی ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اور یہ ہم اس کو نکال لیں گے نکال کے ایک پلیٹ لے رکھ لیں گے پہلے پھر میں آپ کو بتاؤں گے کہ اس کا کیا کریں گے کس طرح سے کریں گے یہ بہت مزید ہوتی ہے شام کی چاہے پہ بنا کریں اور بیسے بھی کھالیں تو یہ بہت اچھی لگتی ہے یہ تو یہ دیکھیں یہ میں میں دوبارہ ڈال لیں گے ابھی دوسرا بیچ ڈال لیں ہوں میں اس میں چھوٹی چھوٹی سی آپ اپنے مردی سے ہاتھ سے بھی دیکھیں ڈال سکتے ہیں ہاتھ سے تو اور اچھی پڑ جائیں گے یہ دیکھیں ہاتھ سے میں ہاتھ سے ڈال لیں ہوں میں یہ اس طرح سے کر کے بہت چھوٹی چھوٹی ڈال لیں کیونکہ اس میں سوڈا پڑھا ہے اور سوڈا بھی ٹھیک ٹھا آپ کونٹیٹی سے پڑھا ہے آپ بطل نہیں گھوڑائیے گا جیتی کونٹیٹی میں بتائیے اسی ہی کونٹیٹی سے آپ ڈال لیں گا اور جو یہ پکڑے ہیں یہ بہت چھوٹی چھوٹی سے ڈال لیں گے بونزیاں ڈال کی طرح سے یہ خود یہ پھول کے بڑے ہو جائیں گے اس طرح سے جا کے ہم لوگ کھاتے ہیں تو بھی ٹائم نہیں ملتا جانے کا دور بھی ہے تو پھر جانا ہے اور جو باہر لوگ ہیں ان کو تو ایسے ہمارے پاکستان کے اس طرح کے کھانے بہت زیادہ مس کرتے ہیں وہاں ملتے نہیں ہیں تو اس لیے ان کے لیے تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے کہ یہ اپنا آرام سے یہاں پاپ بے بنائیں گے اور بہت ایزی ہے آپ نے دیکھئے کہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس کا یہ دیکھئے یہ اس طرح سے یہ بہنا دیکھئے چھوٹی چھوٹی سے اب یہ جب تک کہ گولڈن نہیں ہو جائیں گے جب تک کہ ان کو پکاتے رہیں گے اس طرح sz Ob 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 اور یہ میں نے پانی لیا ہے اور اس میں میں نے ایک ٹی سپون نہمک ملا لیا ہے اور اب یہ جو چھوٹے چھوٹے سی یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سی تھے یہ تینا یہ دیکھیں یہ میں سب اس میں ڈا لائی ہوں گvä اس کو اس میں ڈال کر رکھ دوں گی میں اس میں اس میں ڈال کر اس میں چھوڑ دے رہے ہوں تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دیں آپ اور اس کے بعد اس کو اس میں یہاں چھوڑ دیں 10-15 منٹ کے لیے اور آدھا کلو یہ دہی ہے میرے پاس اور اس کو میں نے پھیٹ لیا ہے اچھی طرح سے اور اس میں آدھا کپ آدھا کلو دہی ہے آدھا کپ چینی ہے چینی آپ اپنے ضرورت کے حساب سے ڈال سکتی ہیں کم زیادہ کر سکتی ہیں لیکن یہ تھوڑے میٹھے اچھے لگتے ہیں تو میں یہ آدھا کپ یہ والا کپ آدھا کپ میں اس میں میں نے چینی ملا دی ہے اور اس کو پھیٹ رہی ہوں ابھی میں نے اس میں کوئی چیز پانی وانی تو میں ملاؤں گی نہیں اس میں ضرورت پڑے گی تو اس کے اندر تھوڑا سا دودھ ملا دوں گی اور نہیں تو اس کو اسی طرح سے ابھی چینی بھی پانی چھوڑے گی تو اس وجہ سے اس میں یہ اور اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا مطلب یہ کم کارٹر ٹی سپون کارٹر ٹی سپون کے خریب میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں یہ کارٹر ٹی سپون کے خریب اس میں نمک بھی ڈال دے رہا ہوں اور اس کو میں پھیٹ لے رہا ہوں تو چینی بھی گھول جائے اگر چینی پیسی بھی مل جاتی تو وہ ڈال دے نہیں تو آپ کے پاس جو چینی گھر میں ہے وہ آپ چینی ڈال دیجئے اس کے اندر اور ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پھیٹ لیجئے اس کو کہ چینی گھول جائے اس طرح سے چینی گھول جائے گی اس سے اندر اور اور میں آپ سے چھوٹی جب درہا سا یہ چینی یہ گھل جائے گی اس کے اندر چینی گھل کے صحیح ہو جائے گی تاکہ مجھے انتاظہ ہو جائے کہ اس میں مدبی کونٹیز کے جو وہ ہے دھاڑا پانے وہ بے کچھ صحیح ہے اور جب تک کہ یہ بھی جو ہے دہی پھلکیاں یہ جو بڑے ہیں یہ بھی تھوڑے سے اندر تک اس کا پانی یہ چوس لیں تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں دیکھیں یہ نکال کے رکھیں اور یہ اس طرح سے اس کو پانی سے نکال کے اس طرح سے اس میں نچوڑ کے ہلکے ہاں سے ہلکے ہاں سے کس کے اندر سے جو پانی ہے وہ نکل جائے اور یہ اس کو اس طرح سے کر کے یہ اس طرح سے دے گے یہ ہٹا دیا ہم نے اس کو اور اب ہم نے یہ کیا ہے یہ دہی آپ دیکھیں میں نے آپ کو چینی ڈال کے رکھ کے بتایا تھا کہ اس میں کچھ بھی نہیں ڈالیں اگر گاڑا زیادہ ہے تو پھر اس میں آپ دودھ دو تین چمچے ملا دی چھے لیکن چینی ڈالنے سے یہ نورمل ہو گیا صحیح ہو گیا اس لئے اس کو میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ملایا ہے اب یہ کریں گے کہ یہ میں نے ایک ڈش لی ہے ایک ڈش ہے یہ میرے پاس یہ ایک ڈش ہے اس کے اندر میں نے یہ جو پانی میں سے بڑے نکال کے رکھے تھے وہ سب اس میں ڈال لہی ہوں میں یہ سب اس میں ڈال کر اور اس کے اوپر سے یہ جو دہی ہے یہ اس کے اوپر سے ڈال دیں گے یہ اس طرح سے کر کے اس کے اوپر سے سب دہی ڈال دیں گے اور یہ سب اس میں ڈپ ہو جائیں گے یہ سب اس میں ڈپ ہو جائیں گے یہ سب اس میں ڈپ ہو رہے ہیں یہ سب یہ ہو گیا ہے اندر اور یہ یہ اس میں ڈپ ہو جائیں گے چیزیں ڈٹاتی ہوں اب آپ کو میں اس کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے ہیں میں چلیں میں آپ کو ابھی اس کے پریزنٹیشن کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو پھر آپ سے ملتی ہوں میں یہ دیکھیں یہ دری بڑے تیار ہیں اس کے ساتھ یہ چاٹ مسالہ یہ چاٹ مسالہ جو ہے اس کی ریسپی میں آپ کو میں نے بھی بنایا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں بہت ایزی ہے آپ یہ بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے نان میٹھ سابو جو ہے پچاس گرام چاہیے سفیزیرہ پچاس گرام ہے نو شادر بیس گرام ہے کالا نمان جو ہے حضر زیکر ڈالیے گا ٹارٹری دو ٹیبل سپون لیجے گا اس کے لیے سرسوں کا تیل دو کھانے کے چمچے ہیں اس کو سب اور جائفل جاواتری جو ہے وہ ایک چھٹکی دونوں لیں گے اس کو آپ سرسوں کا تیل گرم کر کے اس میں سب مسالے ہلکے سے فرائی کر لیجے جب یہ فرائی ہو جائے یہ مسالے تو پھر اس کو پیس لیجے پیسنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے ہو جائے گا یہ پیسنے کے بعد اس طرح سے ہو گا یہ تو یہ اس کا خاص یہ ان لوگوں کے ہاں کی فرسکو کے خاص یہ چاٹ مسالہ ہے یہ اور یہ دیوے اس کے ساتھ کا ہے اور یہ چاٹ مسالہ جو ہے یہ میں نے جو بزار سے لیتے ہیں جو وہ چاٹ مسالہ ہے یہ تو دونوں رکھے ہیں میں نے تو اب اس کو میں آپ کو نکال کے دکھاتے ہوں دیکھیں کہ کیسے ہیں یہ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اور اس کے اوپر یہ والا چاٹ مسالہ میں ڈال لہی ہوں یہ جتنا اپنی ذائق ہے یہ بہت تیسٹی بنتا ہے چاٹ مسالہ اور ان کے ساتھ میں اکثر اسی کے ساتھ بناتی ہوں یہ والا یہ بھی میں ڈال لہی ہوں لیکن میں اس کے ساتھ یہ والا ہی چاٹ مسالہ ڈالتی ہوں تو یہ تھی آج کی ریسپی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو بنائیں گے ضرور اور بنا کر آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ لوگ میرے چینل میں نئے ہیں تو پھر سبسکرائب کیجئے گا مجھے نئے ہیں تو آپ سبسکرائب کیجئے اور امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی گی اور آپ اس کو بنائیں گے ضرور اور کمنٹس میں مجھے بتائیں گے کہ یہ کیسے آپ کو یہ ریسپی آج کی میری کیسی لگی ہے آپ کو تو آپ یہ ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آج یہ جو موم کے دال کے دھئی بڑے ہیں یہ کیسے ہیں یہ بنے ہیں تو اب مجھے اجازت دیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور مجھے اجازت دیجئے میں پھر آپ کے سے دوسری ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ